روس یوکرین جنگ چودویں دن میں داخل ہوتے ہی دارالحکومت کیف دھماکوں سے لرز اٹھا دیگر کئی شہروں کا محاصرہ بھی جاری ہے روس نے جنگ میں کاروائیاں تیز کرنے کے لیے مزید دفاعی سازو سامان اور تازہ دم دستے کیف بھیجوا دیئے روس یوکرین جنگ کا چودویں روز روسی فوج کی طرف سے دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں کا محاصرہ جاری دن کے آغاز پر ہی دارالحکومت کیف دھماکوں سے لرز اٹھا جس کے بعد یوکرین کے مختلف شہروں میں جنگ کے سائرن بجا کر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی دوسری طرف روسی فوج نے جنگ کو مزید توالت سے بچانے کے لیے تازہ دم دستے اور دفاعی سازو سامان یوکرین منتقل کر دیا ہے فضائی حملوں میں کئی گھر اور امارت ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں خارکیف، سومی، ماریو پول سمیت دیگر شہروں میں روسی فوج کی کاروائیاں جاری ہیں خبر ایجنسی کے مطابق جنگ میں شہری آبادی کو پہنچنے والے نقصان کے بعد صدر زیلنسکی کے موقف میں کسی حد تک لچکائی ہے اور وہ نیٹو کی رکنیت پر اسرار کے مطالبے سے دسبردار ہو گئے ہیں دوسری طرف ان کی طرف سے لوہانسک اور ڈونیسک کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے اقوائے متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ کے باعث یکرین سے اب تک 20 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں جن میں 8 لاکھ بچے بھی شامل ہیں